نمسکار نادی ٹی وی میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کا پیل مشتہ چلے کرتے ہیں خبروں کی شروعات گوالیر سے گوالیر میں مہاتمہ گاندھی جی کی جینٹی پر نوچار کے شتر میں ایک نیا دھیائج اڑ گیا ہے پی احمودی نے گوالیر کی آدرش گوشالہ لال ٹیپارہ میں دو بائیو سی این جی پلانٹ کا ورچول شبھارم کیا ہے اس کے ساتھ ہی سوکشتہ ہی سیوہ پکھوارہ کے سماپن اوسر پر سوکشتہ مطروں کا بھی سامان کیا گیا اس پلانٹ کے سنچالن کے لیے سو ٹن گوبر کا اوپیو کر پرتی دن تین ٹن تک سی این جی ملے گا بھوش میں وستار کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہیکٹر کی بھومی آرکشت رکھی گئی ہے اس پلانٹ سے نگر نگم گوالیر کو لگ بھگ سات کروڑ کی آئے پرابت ہونا سمبھاویت ہے وہیں اس دوران کیندریہ جل شکتی منتری سی آر پاٹے اور کیندریہ آوازی ومشہری ماملوں کے منتری منوحلال کھٹر ویس کارکرم میں ورشو علی شامل ہوئے ہیں وہیں لالٹی پارا گوشالہ میں کیندریہ منتری سندھیا ویدان سبھات جیکس نرین سنگھ تومر پرباری منتری تلسی رامسلاوٹ اورجا منتری پردیمن سنگھ تومر بھی موجود رہے اور لالٹی پار ساسری جی کا جنمہ دن ہے میں اس موقع پر ہمارے دونوں سردہ کے کیندر نیتاؤں کو اپنی سردہ پرکٹ کرنا ہوں آج سوکش بھارک عبیان کو بھی دس ورس پورے ہو رہے ہیں دو اکتوبر کا دن ہے ان دس ورسوں میں سوکشتہ کو بڑھانے کے لیے جن جن لوگوں نے کام کیا ان سب کو بہت بدھائی اور بہت شکتہ میں دیتا ہوں اور میں آسا کرتا ہوں کہ آنے والے کل میں پردھان مندری جی کے اس عبیان سے پوری طاغت کے ساتھ ہم جھوڑیں گے یہی آپ سب کو پراثنہ کرتا ہوں اور آج آل ٹپارہ کے گوشالہ کے بائیو سی این جی پلانٹ کے افسر پر میں بدھائی دینا چاہتا ہوں آئیو سی کو نگر نگم کو آدرش گوشالہ کو قریب قریب چار سو سات سو ٹن گیس کا اتبادن ہوگا چار چودہ ہجار ٹن پراکرتک گوبر کا اتبادن ہوگا اب مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ میرا سویم کا یوگدان یہاں دو کروڑ اوپے کی راشی میں نے دلوائی تھی ستر ہجار سکوئر فوٹ کا تین ٹین شیڈ دو لاک سکوئر فوٹ کی گو ماتا کے لیے بیٹھنے کا جگہ چارہ اور پانی کا جگہ اس سے آج اتبان ہو چکا ہے اور دیرے دیرے جا کے یہ وشو سر یہ آدرش گوشالہ بنے یہی ہماری دل کی کامنا ہے